اسلام علیکم دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے دبائی میں آزاد ویزے کے مطلق کے جو دبائی کا آزاد ویزہ ہوتا ہے بہت سے دوستوں کے مائنڈ میں یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ یہ جو آزاد ویزہ ہوتا ہے یہ لے کر ہم جو ہے کہیں بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے جو پرائیس ہے ابھی 2021 ہے جس کی پرائیس کیا ہے اور اگر آپ یہ ویزہ لے لیتے ہیں اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں اور آپ جو ہے کدھر کام کر سکتے ہیں اس ٹوپک پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی تو دوستوں کی ریکویسٹ پر میں دوبارہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنی چینل کو بھی سبسکرائب کر کر دیجئے اور ویڈیو اچھے لگی تو لازمی لائک کر دیجئے جی سب سے پہلے جیسا کہ میں پہلے مینشن کر چکا ہوں کہ آزاد ویزہ دوستوں کی مائن میں جو بات ہوتی ہے وہ ایسا ہے کہ آزاد ویزہ نامی چیز کوئی نہیں ہوتی یہ ہم نے جو ہے بالکل اپنی طرف سے ایک نام ڈالا ہوتا ہے اچھلی ہوتا ہے کیا ہے جیسے کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے سپورٹ کرے کوئی ٹیکنیکل کمپنی ہے اس کے پاس جو ہے دس یا پندرہ ویزے ایشو ہیں تو وہ جو ہے ویزے جو ہے اپنی سٹاف کو دے دیتی جو بھی اس کمپنی میں کام کرنا چاہتے ان کو ویزے جو ہے دے دیتی ہے تو اگر پندرہ ویزے ہیں تو سپوز کریں بارہ ویزے جو ہے نکل چکے ان کے اپنے سٹاف کے لیے ابھی ان کے پاس 3 ایکسٹرہ ویزے پڑے ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے کسی اور آدمی کو سیل کر دیں گے جن کو اس ویزے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی کمپنی کا ویزے اس کو دے دیتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے آپ کی کمپنی میں کام کرے چاہیے نہ کرے وہ کہیں بھی کام کر سکتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک انہ آسی لیٹر ایشو کر کے دینا ہوتا ہے جس کمپنی کا Party جو ہے اپ کے اوپر کسی سمی تویں ابجیکشن نہیں ہوتی آپ کہیں بھی جا کر کام کر سکتے لیکن لیکن زیادہ تر چانس یہی ہوتا ہے اگر جو ہے سیم طریقے کا کام کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے کوئی ہیشو نہیں ہو سکتا تو یعنی اینو سی لیٹر جو ہے آپ کو ایک پرمیشن دے دیتا ہے کہ آپ جو ہے کہیں بھی جا کر کام کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس وہ لیٹر نہیں ہوگا آپ کہیں بھی کام کریں گے تو یہ ایک قسم کا اللیگل ہو جائے گا تو یعنی کہ ازاد ویزے کی یہ حقیقت ہے ازاد ویزا کوئی چیز ہوتی نہیں کمپنی کے ہی سارے ویزے ہوتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے اس کو ازاد ویزا بول دیا جاتا ہے ابھی میں بات کروں گا اس کی جو پرائیس ہوتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے پرائیس دیکھیں تقریباً آٹھ ہزار درم کے آس پاس ہوتی ہے اس کی پرائیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے کس کیٹیگری کا ویزا لیتے ہیں نو ہزار بھی ہے دس بھی ہے دس سے اوپر بھی ہوتے ہیں جو اچھے اچھی کیٹیگریز ہوتی ہیں جن میں جو ہے لائک مینیجر ہوتا ہے اور کلرک کے ویزے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی جو ہے پرائیس تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے ڈیپینڈ ڈون کے آپ جو ہے کس کیٹیگری کا ویزا لیتے ہیں اس حساب سے جو ہے پرائیس ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن نارملی جو ویزے ہوتے ہیں وہ آٹھ ہزار درم کے آس پاس ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اپنا میڈیکل انشورنس وغیرہ اور جو بھی ایمیرس ایڈی جو آپ نے بنانی ہوتی ہے وہ سیپریٹ آپ نے انکلیوڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ نارملی جو ہے دو سال کا ویزہ ہوتا ہے تو دو سال کا جب یہ ویزہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے پھر اسی کمپنی سے اگر آپ رینیو کرواتے ہیں تو آپ کے جو ہے چارجز کم ہو جائیں گے تو تقریبا ساڑھے چار ہزار کے آس پاس جو ہے آپ کا ویزہ رینیو ہو جائے گا اگر آپ کو جو ہے کسی اور کمپنی میں کام کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ اس کمپنی سے ویزہ کینسل کروا دیتے ہیں ختم ہونے کے بعد تو پھر جب آپ نیا ویزا لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے اسی حساب سے جو ہے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے جب آپ نے ایک نیو ویزا لیا ہوتا ہے تو اس حساب سے جو ہے لوگ یہ ویزا پرچیز کرتے ہیں اور اس میں جو بینیفیٹس کی میں بات کر دوں بینیفیٹس اس میں کافی ہے اس میں سب سے بڑا بینیفیٹس تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی مرضی سے اپنی کنٹری میں آ جا سکتے ہیں آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا تو دوستو یہ تھی ویڈیو آزاد ویزے کے مطلق جو میں نے آپ کو بنا کر دی ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں اس لیے بنا کر دے رہا ہوں تاکہ جو دوست آزاد ویزا لینا چاہتے ہیں ان کے مائنڈ کلیر ہو جائے ان کو پتا چل جائے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو فیوچر میں میں ایسی ویڈیو بناوں گا کہ آپ جو ہے اس ویزے پر کون کون سے کام کر سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک اور شیئر ضرور کر دیئے